پلیز میرا چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور سائٹ میں جو یہ بیل آئیکن ہے اس کو دبانا نہ بھولیے جس سے فیوچر میں آپ کو میرے ویڈیوز آرام سے مل جائے گی آج میں آپ کے لئے چکن والے باکس سموسے کی ریسپی لے کر آئی ہوں اس کے لئے ہمیں چاہیے شیڈرڈ چکنیں میرے پاس آدھا کلو اس کو میں نے گھٹی نکال کے بہت ہی اچھے ساف کر لیا تھا سات میں میں پاس مکس اپس کو ٹی وی لال مرچی یہ باریک کٹا ہوا پیاز ہے ہرہ دھنیا ادھرک لسن کا پیسٹ اس میں میں نے تھوڑا سا ہری میرے پیس کے لئے رکھی بھی تھی اور یہ نمک ہے میرے پاس اس کے لئے جو ہمیں چاہیے وہ ہے میرے پاس میں چیز یہ میں نے بازار کا ریڈی میٹ ڈائیس چیز کے پیکٹ لیا ہے آپ چاہے تو چیکن کیوب لاکھے اس کو چیز گریٹر میں گریٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک فرائی پین گرم کریں گے نان سٹیک اور اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا مکھن میں مکھن یوز کرتی ہوں چیکن کا کچھ ایسا آئٹم بنانے کے لئے مکھن کی مہنک بہت اچھی ہے اس سے پہلے کہ ہمارا مکھن جل جائے ہم اس میں تھوڑا سا تیڑ ڈالیں گے جس سے یہ مکھن کو جلنے نہیں دے گا اچھے سے اس کے پیگلنے کے بعد میں ہم اس میں ڈالیں گے سب سے پہلے ہمارا پیاس جو ہم نے باریک کاٹ آوا تھا ہمیں پیاس کو لال نہیں کرنا ہے تلنا نہیں ایسے ہمیں بس اس کو ہلکا سا نرم ہونے دینا ہے تھوڑا سا اس کا رنگت جو ہے ہلکی سی بدل جائے یہ نرم ہو جائے بس ہمیں اتنی دیل کے لئے اس کو پکانا ہے آج سلو کر کے ہمیں پکانی ہے کیونکہ ساری چیزیں ہماری تیار ہی ہیں ہمیں بس ان کو ایک ساتھ مکس کرنا ہے فرائنگ پین پر تو یہ ہماری پیاس دیکھیں ہلکی ہلکی سی نرم ہو چکی ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ہمارا ادرک لسن کا پیسٹ جس میں تھوڑی سی ہلکی بھی میں نے پیس رکھی تھی تو ایک چمچ بھر کے ادرک لسن کا پیسٹ جائے گا اس کے اندر اب ہم ادرک لسن کے پیسٹ کو بہت اچھے سے بھونیں گے تاکہ اس کی مہک نکل جائے اس کے اندر سے تو یہ میرا ادرک لسن کا پیسٹ اور پیاز بھون رہی ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ تیار ہے بھون کے لگ بھر اس میں اب ہم اس میں اپنا باقی کا سامان مکس کرنا شروع کریں گے ہمیں اس کے اندر بھی سب سے پہلے چکن ڈالنا ہے ہمارا چکن تو یہ میں ہمارا چکن اس کے اندر ڈال رہی ہوں چکن ڈال کے ہمیں اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے مسالوں کے ساتھ میں چکن کو ہمیں کوک تو کرنا نہیں ہے کیونکہ وہ آرڈی باول کیا ہوا ہے شویٹ کیے ہوئے ہیں ہمیں پکانا کسی چیز کو نہیں ہے ہمیں بس سب کو مکس کرنا ہے ایک ساتھ میں تو یہ چکن ڈال کے میں اس پر مکس کر رہی ہوں اچھے سے تاکہ سارے مسالے اس پر مکس ہو جائیں میں اس میں اب اپنے مسالے باقی کے مکس کرنا شروع کروں گی سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی کٹی بھی جو لال مرچے تھی میں وہ ڈالوں گی آپ چاہے تو کٹی بھی لال مرچوں کے علاوہ ہری مرچے کا ٹی بھی وہ ڈال سکتے ہیں بچوں کے موہ میں آتی ہے اس کے لئے میں کٹی بھی لال مرچ جال رہی ہوں اس کے بعد میں میں نے یہ مکس ہرپس لیا ہے جس میں اورگینو، بیزل، تھائم سب ہوتے ہیں اس کو میں نے ایک چمچ بھر کے لے لیا ہے یہ میں نے نمک ڈال لیا ہے ٹیسٹ کے اقارڈنگ ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے دیکھیں اچھے سے مکس ہو چکا ہے ہمارا مکچر تیار ہے اس میں ہمیں بس ہرہ دھنیا ڈالنا ہوگا ہم پہلے سے ہرہ دھنیا ڈالتے ہیں تاکہ وہ پک نہ جائے سب مکچر تیار ہونے کے بعد میں ہم ہرہ دھنیا ڈالیں گے جو دکھتا رہے ہرہ ہرہ پکے نہ ہوں میں نے اپنا ہرہ دھنیا ڈال دیا ہے یہ میرا مکچر تیار ہے مجھے اب اس کے اندر چیز ایڈ کرنا ہے چیز ایڈ کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں میرا یہ مکچر اچھے سے تھنڈا ہو جائے ورنہ چیز یہیں پر ہی ملٹ ہو جائے گی وہ میں نہیں جاتی ہوں تو ہم اسے تھنڈا کرنے رکھیں گیا دیکھیں یہ میرا مکچر جو ہے میں نے نکال لیا ہے اور یہ ابھی تھنڈا ہو گیا ہے ہمیں اسے بلکل تھنڈا کرنا ہے زرہ بھی اس کے اندر گرمی نہیں رہے ورنہ ہمارا چیز ملٹ ہو جائے اسی اسٹیج پہ دیکھیں میں نے اس میں اپنا چیز ڈال لیا ہے اور یہ بلکل تھنڈا ہے اس لئے زرہ ملٹ نہیں ہوا ہے اس کے اندر تو اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہمارے ساموسہ پٹیز بنانا تیار کرتے ہیں یہ میرے پاس ریڈی میٹ ساموسی کی پٹیاں ہیں میں نے بزار سے کھت دیتی ہم اس کو ایک کے اوپر ایک اور لیپ کریں گے ایک دوسرے پر چپکانے کے لیے میں تھوڑے سے میدھے میں پانی مکس کیا ہوا ہے اور اس کو چپکانے کے کام کریں گی وہ پورے ریسپی میں 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 اس میں ہمارا تھوڑا سا مکسچر رکھوں گی بیچ میں زیادہ نہیں رکھنا ہے ورنہ یہ اچھے سے بند نہیں ہو پائے گی میں نے تھوڑا سا مکسچر اس کے درمیان میں رکھ دیا ہے اب میں اس سے پیک کروں گی ہمیں یہ سائٹ کو پیک نہیں کرنا ہے ہمیں پہلے اس کی الگ سائٹ کو پیک کرنا ہے جس کی وجہ سے یہ سہی سے پلٹ جائے نیچے والے حصے کو تو اب ہم اس کے پر میدے کا گھول لگا لیں گے اور یہ دوسری سائٹ بھی پیک کر لیں گے اس کو اچھا ٹائٹ پیک کرنا ہے ورنہ ہمارا سارا جو مسالہ جو ہم نے چکن بھراوا ہے وہ تیل میں ڈالتے ہی سب باہر نکل آئے گا تو یہ ہم نے اچھے سے پیک کرنا ہے باقی کی جو ہماری جو یہ دو سائٹ بشتی ہے ہمیں اسے کیچی سے پتلے پتلے سٹریپس میں کٹ لینا ہے یہ دیکھیں نہ زیادہ پتلے نہ زیادہ موٹے ہمیں اس کو ایک لیند کو پگرتے ہوئے اسے ہمیں کٹ لینا ہے سیم اسی طرح سے میں یہ دوسری سائٹ کو بھی کٹنگ کر لوں گی میں نے دونوں سائٹ کٹ لی ہے اب ہمیں اس کو ایک کیوں پر ایک اوور لیپ کر دے ہوئے میں اس کو باسکٹ کا شیپ دینے کی کوشش کروں گی میدے کا کھول واپس لگا لیتی ہوں تاکہ یہ اس کے اوپر حسانی سے چپک جائے پہلے میں ایک سیٹ کی پتیاں اس کے اوپر رکھ رہی ہوں پھر رکھ رہی ہوں اس کے بعد میں دوسرے سائٹ کی ایک پٹیاں ایک پٹی چھوڑ کے دوسرے پٹی کے بیچ میں سے نکالوں گی دیکھئے میں نے پہلے ایک پٹی کے نیچے سے نکالا ہے پھر دوسری کو اسکپ کر کے میں نے تیسرے کے نیچے سے نکالا ہے یہ سیم باسکٹ کا شیپ دے دے گا اس کو باسکٹ ویف بہت اچھے سا لگتی ہے خوبصورت بھی دیکھے گی ایسی ہم اپنی تمام پٹیوں کے ساتھ کریں گے ایک چھوڑ کے دوسرے کے نیچے سے اس کو گزاریں گے دیکھے بہت خوبصورت سا باسکٹ کا شیپ بنتا جا رہا ہے اس میں تھوڑا سا مشکل ضرور ہے لیکن اگر آپ کرتے رہیں گے تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کیسے کرنا ہے کیا ہے اور آسانی سے ہو جائے گا یہ دیکھئے ایسے ہی سب تیار کرنے ہیں ہمیں یہ میری تمام سموسے تیار ہو چکے ہیں تو اب میں نے تیل چڑھا دیا ہے تیل بہت گرم ہے بھیڑے بھیڑے کر کے ہم اپنی تمام سموسے کو اس کے اندر ڈالتے چلے جائیں گے اور اسے ہلکی آنچ کے اوپر پکنے دیں گے آرام سے یہ دیکھئے سب پک چکی ہیں بہت اچھا گولڈن کلر آ گیا ہے اب ہم اس کا تیل چھانتے ہوئے اس کو نکال لیں گے ایک ایک کر کے بہت ہی خستہ ہے اس لئے اس کو آرام سے نکالیں موسیقی